اسے بعض زفعہ ہوتا ہے کہ آج کل آنکھ اور کیونکہ گرمی کا موسم ہے گرد مٹی آنکھ میں ناکھ میں کان میں چلی جاتی ہے روزہ رکھ لیا ہے طویل روزیں آنکھ میں دوائی ڈالنی ہے ناکھ میں دوائی ڈالنی ہے کان میں دوائی ڈالنی ہے کیا کیا جائے کیا روزہ مکروح ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا یا کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب جوف میں پیٹ میں کوئی چیز جائے گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا پیٹ تک پہنچنے کے راستے بہت سارے ہیں ایک تو نارملی مو ہے اس میں کھاتے ہیں سب سے حلق جو ہے نا ایک کومن انٹری ہے کہیں سے بھی جائے لیکن مین حلق سے اترے گا اب آنکھ سے بھی دوائی ڈالی جاتی ہے تو ناکھ میں بھی اترتی ہے حلق میں بھی اترتی ہے آنکھ کا اور حلق کا بھی تعلق ہے ناکھ اور حلق کا بھی تعلق ہے مو اور حلق کا بھی تعلق ہے کان اور حلق کا بھی ہے اچھا یہ آنکھ میں آپ نے دوائی ڈالی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا ناکھ میں آپ نے دوائی ڈالی تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا اچھا تیسرا مسئلہ ہے کان کا کان کی جو تحقیق ہے جدید اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں اگر آپ کے کان کا پردہ بلکل سلامت ہے تو پھر آپ کا روزہ دوائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے سلامت نہیں ہے تو پھر آپ نے اگر کان میں بھی دوائی ڈالی تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا آنکھ اور ناکھ میں تو کسی نے بھی دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے البتہ کان کا جو مسئلہ ہے یہ پردے سے کنیکٹ ہے اگر پردہ بلکل سالم اور درست ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ادروائز کان میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے